ہم کسور کے ایک نواحی علاقے میں پہنچ چکے ہیں جہاں ایک فارمر رین ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے پانی زیرے زمین لے جانے کے لیے انسامات کر رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بورنگ کے ماہر نور محمد موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے کیسے کرنا ہے اور پریکٹیکل بھی ہمیں کر کے دکھیں اسلام نکال سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے اس جگہ کا چناؤ کیا ہے بارشی پانی جمع کر کے زیرے زمین ڈالنے کے لیے اس کی کیا وجہ ہے سر یہ اردگرد کا بارشوں کا زمین تھوڑی سی نیچی ہے بارشوں کا پانی اس جگہ پہ آجاتا ہے اس جگہ پہ پانچ بھائی پانچ کام کڑا یعنی کہ کھوانچ اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ نکالیں گے پھر اس کے اندر بور کریں گے یہ ہے انڈ بور ہے ہمارا اس سے تو پھر بور کرنے کے بعد اس میں فیلٹر بگارہ ڈالیں گے چلیں ہم سارا پریکٹیکل دیکھتے آپ کیا بندہ کہاں ہے وہ شروع کرے کام سمان بھائی یعنی پانچ بھائی پانچ کا یہاں ہاں اور گہرائی کتنی ہوگی گہرائی زیادہ زیادہ آٹھ فٹ ہو چلیں جی کریں جی جی نور ماما صاحب یہ کھڑا ہو گیا پورا جی نہیں کھڑا پانچ فٹ مزید گہرہ خود دے گا جناب اچھا اوکے بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے اچھا ٹھیک ہے اب وہ اپنا کام کریں آپ مجھے بتائیں کہ جو پائپ ہے اس کی ڈسٹریبوشن کیسے کریں گے کتنا فیلٹر بنے گا اوپر نیچے یہ سارا پانچ فٹ اوپر فیلٹر بنے گا اور سارا نیچے اندرمیان میں بند پیپ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی آٹھ فٹ نیچے فیلٹر بنے گا پانچ فٹ جی آٹھ فٹ نیچے اور دو لیندھ ہی ڈالے گیا چھبیس فٹ یہ لیندھ ہو جے گی جی اس کی گہرائی ہو جے گی اور آٹھ فٹ نیچے فیلٹر پانچ فٹ اوپر فیلٹر نیچے فیلٹر اس لیے کہ اوپر کا پانی جب نیچے جائے تو پانی بکھر جائے زمین میں بکھر جائے اور اوپر ہم نے فیلٹر اس لیے لگانا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس فیلٹر کے ذریعے فیلٹر ہو نیچے جائے جی سر اب پائپ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اب میں فیلٹر بنانے لگا ہوں یہ دکان سے بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں اگر نہیں تو بند کوئی آجائے بند ہم لے آئے تو اس کو بھی ہم فیلٹر بنا لیتے ہیں سر اس کے آری بلیٹ سے کٹ لگا گے یہ کٹ لگا رہا ہوں آپ کے سامنے اس میں الکے الکے دائیں یعنی کہ کٹ کرنے ہیں تو اس کا اب یہ فیلٹر بن جائے گا جناب کسان بھائیو یہ پائپ کو فیلٹر اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ جب اوپر سے پانی فیلٹر کے ذریعے نیچے جائے گا اور نیچے سے جو پانی ہے پائپ کے ذریعے مختلف ایریاز میں سپرینڈ ہو جائے گا جس سے آپ کا جو زیرے زمین پانی ہے اس کا لیول آہستہ آہستہ اوپر آجے گا اور اوپر والا فیلٹر اس لیے ضروری ہے کہ اوپر والے فیلٹر سے یہ جو ایک ٹینک بنے گا اس ٹینک کے اندر جو پانی جمع ہوگا وہ فیلٹر کے ذریعے فیلٹر ہو کے نیچے جائے گا جی نور محمد صاحب بور ہو چکا ہے بور ہو چکا ہے جناب بور ہو چکا ہے اور یہ ایک فیلٹر نیچے ڈال دیا گیا ہے نیچے وارٹر ٹیبل آ گیا اس لیے بور آب کمپلیٹ ہے اور اچھا جب وارٹر ٹیبل آجے نیچے سے پانی آنا شروع ہو جائے پھر روک دینا بور ٹھیک ہے تو اب یہ کتنا فوٹ تقریباً چلا گیا تیرہ فوٹ ایک لیندھ تھی اور تقریباً سات فوٹ یہ چلا گیا یہ تقریباً بائیس تہیس فوٹ بائیس تہیس فوٹ ہو گیا ہے جی سر اگلا مرحالہ کیا ہے پانچ فوٹ یہ گڑا مزید گیرا کریں گے جناب پھر ڈیڑھ فوٹ یہ بریق ریت وہ ہم اس میں بریں گے پھر اوپر ڈیڑھ فوٹ بریق بجری وہ بریں گے پھر اس کے اوپر موٹی بجری وہ بریں گے جناب اس کے بعد یہ اچھا یہ تین لیئرز کا آپ نے فیلٹر بنایا ہے جی جی تین لیئر کا سب سے نیچے ڈیڑھ فٹ بریق ریت اس کے اوپر ڈیڑھ فٹ جو ہے وہ بریق بجری اس کے اوپر موٹی بجری تین چیزوں کا فیلٹر بنے گا اور پانی فلٹر ہو کے نیچے جائے گا اور اس کو کہاں سے کٹنا ہے ڈیڑھ فوٹ سے کٹ دیں گے جناب اوپر بند کیپ لگا دیں گے یہ زمین کے لیول سے ڈیڑھ فوٹ ہاں زمین کے لیول سے ڈیڑھ فوٹ کٹ دیں گے اوپر بند کیپ لگا دیں گے جناب اور یہ دائیں بائیں والا پانی پوری ویڈیو آئے گی آپ کو دکھا دیں گے یہ بہترین اور آسان طریقہ ہے رین وارٹر ہارویسٹنگ ٹیکنالوجی کا جس سے آپ جو بارش کا پانی ہے اس کو زیرے زمین لے جا سکتے ہیں اپنے کھارے پانی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور پانی کا جو ٹیبل ہے جو لیول ہے پانی کا اس کو اوپر لے کے آ سکتے ہیں جس سے آپ کے کھیتوں میں نئی بہاریں آ جائیں گی اچھے پانی سے اچھی فسلیں آئیں گی